ہم سے لوگ یہی بحث کرتے ہیں ہم آپ کی بات کیوں سنیں مت سنیے کس نے کہا آپ کو سننے کے لیے ماتا پتہ کا بات سننے کے لیے ہم جنم لیے ہیں یہ سب پگلا گئے ہیں بینا مطلب کے گھوم رہے ہیں گرو کے پیچھے گرو فرو کچھ نہیں ہوتا سب سے بڑے ماتا پتہ ہوتے ہیں کب کس گرو نے کہا کہ ماتا پتہ نہیں ہوتے کس سنت نے کہا کہ ماتا پتہ کی عجت مت کرو کس سنت نے کہا کہ اپنے ماتا اور پتا جننی اور جنک سے پریم مت کرو پر یہ کیپچر کیوں کر رہے ہو لاد کیوں رہے ہو میں ماتا پتا سے ایک چیز پوچھوں آپ کی دوسری تیسری پیڑھی ہے اپنے بیٹے کو کیا دیا ہے بتاؤ تینسن ڈپریشن کٹھینائیاں گصہ لڑائیاں فیوچر کا بھے انسیکیورٹی کیا دیا ہے آپ نے بیچار کریے اپنے آنے والی پیڑھیوں کو کیا دیا ہم نے دھن دیا ہے ہم نے ہم اپنا پورا وارش پورا لکھ دیئے وہ تو تمہارے باپ نے بھی تمہیں لکھ دیا تھا کونسا بڑا کام کی ان کے باپ نے ان کو لکھ دیا تھا اس کے بعد کیا دیا دھن تو راون کے پاس بھی تھا اور تمہارے تو تیجوریوں میں بند ہیں سونا راون کے کموڑ گلیاں اور نلیاں بھی سونے کی تھی تمہارے تو لوکر میں بند ہیں دھن سے میں پرہیز نہیں کرتا میں بھی چاہتا ہوں تم دھنی بنو خب کماؤ اور مجھ سے کچھ سوتر پوچھا کرو میں بھی جانتا ہوں اچھا پڑھا لکھا ہوں اکانومکس آنرز بھی ہوں سائنس بھی پڑھا ہوں سائنس میں بھی آنرز ہوں انپڑھ تمہارے پاس تھوڑی آگے بیٹھا ہوں تم جس کو لیٹریسی کہتے ہو میں نے بھی پرابٹ کیا ہے اس لئے تمہارے بہت زیادہ جو بھاو تاؤں ہیں میرے اوپر کام نہیں کرتے اے بابا لوگ چلے آئے اورے بھئی آؤ تو آرگومنٹ کروگے ایڈیوکیشن کے سمبندھ میں لٹریسی کے سمبندھ میں تو میرے گروہ نے مجھے کہا خب پڑھائی کر کس لیے کہا پڑھ لے پھر بعد میں بتاؤں گا جب پڑھ لیا کہا اب لیا اپنا جتنا بھی ڈگری ہے بلا یہ لے اور جا ہری کرشن کرو آرے تو کیا فائدہ ہوا بس کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو انپڑھ گوار تھا کچھ نہ ملا تو دال روٹی کمانے کے لئے رام اور کرشن کا نام لینے لگا تو بھی کما سکتا تھا سریشت تھا پر تو دنیا میں سب سے سریشت رام اور کرشن کو مانتا ہے اس لئے تو ان کا نام پرچار کرنے جا رہا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں پڑھو یوگ یہ بنو الیجبل بنو لیکن ٹینسن کمانے کے لئے نہیں ڈپریشن کے لئے نہیں پریم کے لئے آنند کے لئے سانتی کے لئے مستی کے لئے اگر یہ چلی گئی تو بڑے سے بڑے پد پہ جا کے کروگے بھی کیا اور میں تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ راج نیتاؤں کہ اتنے سمپرک میں کیوں رہتے ہیں اور ہمیں پریم ہیں ان سے انہیں ہم سے پریم ہے کسی بھی عوستہ میں آ کر کے ان کے جیون میں کوئی ڈپریشن نہ ہو کوئی ٹینسن نہ ہو ورنہ چاہت کی کوئی کمی ہے پہلے ٹکٹ کی چاہت تھی سو لوگ تھے اور جب آتے تو کہتے ہیں گروہ جی کچھ نہیں چاہیے ہم کے کیا چاہیے کیول ایک بار ٹکٹ آپ کی کرپا سے مل جائے جیون بھر مجھے دوبارہ آپ سے کچھ نہیں مانگنا بہت اچھی بات ٹکٹ مل گئی اب اپنے لوگ بیرودھ کر رہے ہیں گروہ جی ایک بار جیت چاہتے ہیں بس ایسے آسیرباد تھا گروہ جی کریں جیت گئے اب منتری منڈل میں کوئی اسطحان ہے کیا وہ تو نہیں میرے پاس تو نہیں ہے تو تیسرے دن سنا یہ گروہ میں کوئی سکتی نہیں ہے رہے یہ گروہ پھوروشن کا کری وہاں وہ پیٹھ میں وہ پیٹھ میں وہ گئے رہی اس منتری بن گئی یہ تمہیں دیکھو برطمان میں راجنیتی پر ہی سب کچھ کہا جاتا اس لئے کہہ رہا ہوں دکان کے لیے بھی یہی ہے ادھکاری کے لیے بھی یہی ہے مکان کے لیے بھی یہی ہے پہلے دو دکان تھا پھر چار دکان ہوا پھر دس دکان ہوا اب فرینچائیجی تھا اب اپنا ایجنسی ہو گیا یہ سب چھتروں میں ہے سب ہی بس اسی کے لیے دھرم کو سادھن سمجھتے ہیں میں یہی بتانے آیا ہوں ارے رام اور کرشن آٹو اور رکسہ نہیں ہیں جن پہ چڑھ کے کہیں جانا ہے بلکہ کسی اور چیز پہ چڑھ کے رام اور کرشن تک جانا ہے یہ دنیا آٹو اور رکسہ ہے اور پہنچنا کرشن کے دوار میں ہے ہم نے الٹا کر دیا کرشن کو آٹو اور رکسہ بنا دیا اور پہنچنا دھن کے دوار پر ہے اسی لیے تمہارے جیون میں اسانتی ہے تمہارے جیون میں ڈپریسن ہے ٹینسن ہے تم نے آنند کند بھگوان کو چھوڑ دیا ان کو رکسے بنا دیا ان کو سادھن بنا دیا جو سادھے تھا اس کو سادھن بنا دیا اور جو سادھن تھا اس کو سادھے بنا دیا بھگوان کے دوار میں بھگوان کو مانگنے کے لیے کبھی نہیں گئے بھگوان کے دوار میں اور گروہ کے دوار میں اور پنڈیتوں کے دوار میں اور مولبیوں کے دوار میں اور گردواروں میں جب جب گئے تو کیول پاور پرتشتہ منی مانگنے کے لئے گئے کیا کبھی کوئی آیا اور آ کر کے گردیو کے چرنار بند میں گر کر کے یہ بولا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے دھن بھی ہے یوون بھی ہے دھن بھی ہے من بھی ہے لیکن مجھے اب منموہن چاہیے اے گردیو ایک بار منموہن دلا دو کیا کسی نے کہا کیا کبھی مانگنے آئے اور آپ کہتے ہو گروہ میں سکتی نہیں ہے گروہ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہو تین چار دن کے بعد گالی دیگا تو پول پٹی پہلے کھول دیا ہوں ہم اس سے جو جو جڑے ہیں پہلے پول کھول دیتا ہوں بات میں وہ گالی بھی دیگا تو بلایا گروہ جی تو پہلے ہی بولے تھے ہم اپنا سیکیورٹی لے کے چلتے ہیں پورا میں سیکیور ہوں مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بھیتر سرکرشنائی نند کو آنند بھائیو جے کنہیا لال کی ایک بار وہ پرمانند آنند اگر ہردے میں آ گیا تو میں سکتے کہتا ہوں سوریہ کی طرف پیٹ کر کے جو لوگ اپنی پرچھائی کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ کبھی پرچھائی پکڑ نہیں پاتے دو قدم آگے پرچھائی چلتی ہے پر جیسے ہی سوریہ کی طرف وہ مڑتا ہے ویسے ہی جس پرچھائی کے پیچھے وہ بھاگتا تھا اب وہی پرچھائی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے سوریہ ایشور اور گروہ کے پرتیق ہیں پرچھائی یس مان اور ارث کا پرتیق ہے سنسار کا پرتیق ہے جس نے سنسار کے لیے بھگوان سے اور گروہ سے مکھ موڑ لیا نہ تو اسے بھگوان ملتا ہے نہ سنسار ملتا ہے پر جس نے بھگوان اور گروہ کی طرف مکھ کر لیا اب سنسار اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے you are not loser now you are chooser اب تمہیں جو لینا ہے وہ لو کیونکہ یہ پرچھائی اور جگت تمہارے پیچھے پیچھے